ہلو فرنس ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کچھ بھی مسنا کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مسنا کریں سو فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لیٹس واش دس شارٹ انٹرو چونین اور شاہ کے شاوشی کے بارے میں سن کر دوڑ کے آتے ہیں شنچنگ کہتی ہے کہ شاوشی رات بھر سو نہیں پایا ہے کیونکہ اسے فیور ہے تب ہی چونین کی ماں آچیک کرنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ چنتہ کی بات نہیں ہے پر شاوشی کو رات بھر اوبزورویشن میں رکھنا ہوگا چونین رات بھر یہی رکنے کی بات کرتا ہے تو شنچنگ کہتی ہے کہ وہ اس کی پرسنل میٹر میں انٹرفیئر نہ کرے شاکے ایمی کو کال کر کے اپنا لیپ ٹاپ اور فائل ہسپیٹل میں ہی مانگواتا ہے ایمی کو ایمرجنسی آ جاتی ہے تو وہ شنگیون کو اپنی جگہ بھیج دیتی ہے شنگیون ہسپیٹل آ کر شاکے کو کال کرتی ہے پر شاکے اس وقت ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کال ریسیو نہیں کر پاتا ہے شاکے جب شنگیون کا مسٹ کال دیکھتا ہے تو وہ جلدی سے کال کر کے نیچے اسے ویٹ کرنے کو کہتا ہے تاکہ وہ چونین کو یہاں پہ نہ دیکھ لے شاکے دوڑ کر سیریو سے آتا ہے تو شنگیون پوچھتی ہے کہ وہ ہسپیٹل میں کیوں ہے شاکے کہتا ہے کہ شاو شی اسی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے شنگیون شاکے کو اس کا سامان دے کے جانے لگتی ہے شاکے ضد کر کے اسے ٹیکسی تک چھوڑنے جاتا ہے تاکہ وہ ہسپیٹل میں چونین سے نہ مل جائے شاکے چونین کو دیکھ کر شنگیون کو سامنے آ جاتا ہے اور اسے باتوں میں لگا کر دوسری طرف سے لے جاتا ہے نرس شنچن کو بتاتی ہے کہ اب شاو شی کا بخار اتر گیا ہے کوئی شنچن پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے شنگیون ہسپیٹل سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ وہاں پہ چونین کو دیکھ لیتی ہے تو وہ ٹیکسی سے اتر کر چونین کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے چونین بہانہ بنا دیتا ہے کہ اس کے بھائی کے ہرٹ میں کچھ پرابلم ہے اسی لئے وہ اس ہرسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے چونین شنگیون سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے شنگیون کہتی ہے کہ وہ شاکے کو فائل دینے آئی تھی شنگیون چونین کو پریشان دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے چونین اس کے میسیج کا ریپلائی نہ دینے کے لیے سوری کہتا ہے چونین شنگیون کو دینر کے لیے لے کے آتا ہے تو وہاں انہیں چونین کا فرینڈ مل جاتا ہے جو کہ بہت ڈرنک ہوتا ہے چونین کے فرینڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ شنگیون اس کی گلڈ فرین ہے تو وہ شنگیون کو کہنے لگتا ہے کہ وہ چونین کو خوش رکھے تاکہ وہ اپنے پچھلے پیار کو بھول جائے چونین کا فرینڈ چلا جاتا ہے تو چونین شنگیون کو کہتا ہے کہ اس کا فرینڈ بس مزاگ کر رہا تھا چونین بہت زیادہ ڈرنک ہو کر گھر چلا جاتا ہے شنگیون کو داس بیٹھا دیکھ اسے اپنے ساتھ کانفرینڈ میں چلنے کو کہتا ہے شنگیون اس کے ساتھ آ جاتی ہے وہاں پہ دو کانفرینڈ ہو رہے ہوتے ہیں شنگیون 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 سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ سب کانفرینڈ دیکھنے جا سکتی ہے تو شنگیون ہاں کر دیتا ہے شنگیون جا کر مین کانفرینڈ پہ اپنی سپیچ دینے لگتا ہے شنگیون گھومنے لگتی ہے اور وہاں پہ گیمز چیک آؤٹ کرنے لگتی ہے تب ہی ایک آدمی شنگیون سے اپنی کمپنی کے گیم کے بارے میں پوچھتا ہے شنگیون اسے اپنا ایکسپیرینس اور ایڈوائز دینے لگتی ہے اس کی باتیں سن کر ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ اسے گیم کی کافی اچھی نالج ہے شنگیون کہتی ہے کہ وہ تو بس ایک اینیمیشن آرٹسٹ ہے گیم کے بارے میں تو اسے اپنے بوچ سے سیکھ ملی ہے وہ آدمی خود کو انٹرڈیوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا نام چیری ینگ ہے مسٹر چیری شنگیون سے اس کی جوپ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے شنگیون سب بتا دیتی ہے مسٹر چیری اسے اس کے بزنس کارٹ دے کر اپنی کمپنی میں آنے کو کہتا ہے شنگیون منہ کر کے چلی جاتی ہے شاکے کو کانفرنس کے کسی ایمپلائی کے بہیویئر سے پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ رات میں ہونے والے بینکٹ میں سپیچ دینے سے منہ کر دیتا ہے شنگیون سب کانفرنس میں سپیچ سن رہی ہوتی ہے تو شاکے آ کر چپچا آپ پیچھے بیٹھ جاتا ہے شنگیون سے ایک لڑکی شاکے کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ شنگیون تو بہت لکھی ہے کہ وہ شاکے کے ساتھ کام کرتی ہے شنگیون کہنے لگتی ہے کہ دور سے سبھی چیزیں اچھی لگتی ہیں پر پاس آ کر پتا چلتا ہے کہ وہ اچھی ہے یا نہیں تب ہی پیچھے سے شاکے خاستا ہے تو شنگیون کہنے لگتی ہے کہ شاکے صرف باہر سے ہی سٹرٹ ہے پر اندر سے بہت اچھا ہے اور پیارا انسان ہے جو کی اپنی امپلائیس کو فیملی مانتا ہے شاکے شنگیون کو وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے شنگیون شاکے سے پوچھتی ہے کہ اس کے شام کے سپیچ کی تیاری کیسی چل رہی ہے شاکے کہتا ہے کہ وہ کینسل ہو گیا شنگیون پوچھتی ہے کہ کیا پروفیسر فو کی سپیچ بھی کینسل ہو گئی شاکے ہاں کہتا ہے شنگیون دکھی ہو جاتی ہے شنچنگ جب اپنی بیکری شاپ میں آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ چونین اس کے سٹاف کی ڈلیوری کرنے میں ہیلپ کر رہا تھا شاکے شنگیون کو داز دیکھ کر کال کر کے بینکٹ میں سپیچ دینے کیلئے ہاں کر دیتا ہے تو شنگیون خوش ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جانے لگتی ہے شاکے بینکٹ میں اپنی سپیچ دیتا ہے اور اس کے بعد پروفیسر فو اپنی سپیچ دینے لگتے ہیں شنگیون خوش ہو کر ان کی پچر کلک کرنے لگتی ہے شاکے شنگیون کو پروفیسر فو سے ملواتا ہے شنگیون ان کے ساتھ پچر کلک کرواتی ہے شنگیون بینکٹ میں دینر کرنے کے بجائے باہر دینر کر رہی ہوتی ہے تو شاکے وہاں آکے پوچھتا ہے کہ وہ باہر کیوں آ گئی شنگیون کہتی ہے کہ وہ انجان لوگوں کے بیچ ٹھیک سے کھانے ہی پاتی ہے اسی لئے وہ باہر آ گئی شاکے اپنے لیے بھی یہی پہ دینر آرڈر کرتا ہے شنگیون شاکے کی بہت تعریف کرنے لگتی ہے تو شاکے کہتا ہے کہ وہ بے وکوف ہے شنگیون ہاتھ سے کھانے کے جگہ موز سے کھا رہی ہوتی ہے تاکہ پروفیسر فو کا ٹچ اس کے ہاتھوں پر لگا رہے پر گلتی سے اس کی ہاتھوں پر کھانا گر جاتا ہے پروفیسر فو کے ہاتھوں کا ٹچ وہ فیل کر سکے تب ہی وہاں پہ چونین کا فرینڈ آ جاتا ہے جس سے شنگیون پچھلی بار ملی تھی وہ شنگیون کو دیکھ کر گلت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ فری ہو تو وہ اس کے ساتھ بھی ٹچی ہو سکتی ہے شنگیون کہتی ہے کہ وہ گلت سمجھ رہا ہے شاکے اسے جنگلی جانور سے کمپیئر کرنے لگتا ہے تو چونین کا فرینڈ اپنے سٹیٹس کا راپ دکھانے لگتا ہے شنگیون کہتی ہے کہ چونین ایسے انسان سے دوستی کیسے کر سکتا ہے چونین کا فرینڈ شنگیون کو پاورٹ کہہ کے چلا جاتا ہے شاکے شنگیون سے پوچھتا ہے کہ وہ کام کی جگہ چونین کے ساتھ ڈینر پر کب گئی تھی شنگیون سب بتا دیتی ہے شاکے سمجھ جاتا ہے کہ چونین نے شنگیون سے جھوٹ بولا ہے شنگیون شاکے سے ایڈوائز مانگتی ہے کہ وہ کیا کرے گی تو چونین خوش جائے گا شاکے کہتا ہے کہ چونین کا بھائی بیمار ہے تو اگر وہ ہسپیٹل میں جا کے اسے ملے گی تو اسے خوشی ہوگی شاکے شنگیون کو اس کے گھر ڈروپ کرتا ہے تو شنگیون اسے آج کے لیے تھانکس کہہ کر چلی جاتی ہے شنچنگ شاوشی کے پاس ہسپیٹل میں آ جاتی ہے تو نرس بتاتی ہے کہ چونین ابھی ابھی اس کے لیے ڈینر رکھے گیا ہے باہر بارش ہونے لگتی ہے تو شنچنگ امریلہ لے کر چونین کے پاس جانے لگتی ہے پر اس سے پہلے ہی چونین کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور چونین کو امریلہ نہ لانے کے لیے ڈاتنے لگتی ہے شنچنگ پیچھے سے ہی چلی جاتی ہے چونین کی ماں کہتی ہے کہ وہ روز ہسپیٹل آتا ہے اگر یہ بات شنگیون کو پتا چلے گی تو اسے کیسا لگے گا چونین کی ماں کہتی ہے کہ اسے بھی شنچنگ اور شاوشی کی حالت دیکھ کر چونین شنگیون کو ڈینر کے نام پہ ویڈنگ ڈریس ٹرائی کروانے لاتا ہے شنگیون پوچھتی ہے کہ وہ اسے یہاں کیوں لیا ہے چونین کہتا ہے کہ یہ شاوپ اس کے فرین کی ہے اور وہ اس کے ویڈنگ ڈریس پہ ایڈوائز چاہتا ہے تو بس ایڈوائز دینے کے لیے ڈریس ٹرائی کر لیں شنگیون مان جاتی ہے تاکہ چونین کو برا نہ لگے شنچنگ نے چونین کی ماں کو بات کرتے سنا ہوتا ہے شنگیون کو پرپوز کرنے والا ہے تو شنچنگ ڈریس ٹرائی کرنے لگتی ہے شنگیون ویڈنگ ڈریس ٹرائی کرنے لگتی ہے شاکے شاوشی سے ملنے آتا ہے شاکے ڈرور میں کچھ ٹھونڈ رہا ہوتا ہے تو اسے وہاں پہ سلیپنگ پلز ملتی ہے شاوشی کہتا ہے کہ شنگیون یہ ویٹامین روز کھاتی ہے رات میں شاکے شنچنگ کو جب کال کرتا ہے تو شنچنگ بہت ڈرنک ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے پک کرنے کو آنے کو کہتی ہے شاکے چونین کو کال کرتا ہے پر چونین اس وقت باہر گیا ہوتا ہے تو کال شنگیون ریسیف کرتی ہے شاکے کو یہ بات نہیں پتا ہوتی ہے تو شاکے غصے میں کہتا ہے کہ شنچنگ روز سلیپنگ پلز لیتی ہے اسی لئے چونین کو شنچنگ یا شنگیون میں سے ایک کو چننا ہی ہوگا شاکے کہتا ہے کہ اگر وہ شنچنگ کو چنے گا تو وہ جلدی سے سین فرنگ ہوتیل آ جائے یہ کہہ کے شاکے کال کٹ کر دیتا ہے شنگیون شاکے کی قریبات چونین کو بتاتی ہے تو چونین ترنت وہاں سے چلا جاتا ہے شنگیون چونک جاتی ہے چونین ہوتیل آ کر شنچنگ کو اٹھاتا ہے شنچنگ کو پہلے تو لگتا ہے کہ وہ سپنا دیکھ رہی ہے پر جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے سامنے سچ میں چونین ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے شنگیون کو پروپوس کر دیا چونین منہ کرتا ہے شنچنگ کہتی ہے کہ شنگیون بہت ہی اچھی لڑکی اور پیاری بھی ہے اسی لئے وہ چاہتی ہے کہ چونین شنگیون کے ساتھ خوش رہے چونین کہتا ہے کہ اسے شنگیون جیسی اننوسینٹ لڑکی پسند نہیں ہے بلکہ شنچنگ جیسی لڑکی پسند ہے شنچنگ چانے لگتی ہے تو چونین اسے پیچھے سے حق کرتا ہے تب ہی شنگیون وہاں پہ آ جاتی ہے شنگیون چونین اور شنچنگ کو حق کرتے دیکھ سمجھ جاتی ہے سب کچھ تب ہی شاکے پیچھے سے امریلہ آگے کرتا ہے تاکہ شنگیون یہ سب دیکھ کر دکھی نہ ہو شاکے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیوں آئی ہے شنگیون کہتی ہے کہ وہ اپنے پہلے پیار کو اپنے آنکھوں سے ختم ہوتے دیکھنے آئی ہے شاکے کہتا ہے کہ چونین اس کا پہلا پیار نہیں ہے شنگیون امریلہ ہٹا کر غصے میں پوچھتی ہے کہ اس نے سب جانتے ہوئے بھی اس سے سچ کیوں چھپایا شنگیون کہتی ہے کہ اسے اب سمجھ آرہا ہے کہ شاکے اس کی اور چونین کی ڈیٹ بار بار خراب کیوں کر دیتا تھا شنگیون کہتی ہے کہ شاکے نے اپنی بہن کے لیے اس کا پہلا پیار خراب کر دیا شاکے کہتا ہے کہ وہ شنگیون کو ہٹ کرنا نہیں چاہتا تھا شنگیون کہتی ہے کہ شاکے کو اس کی لائف میں انٹرفیر کر پر شنگیون نہیں آرہی ہوتی ہے تو شاکے کہنے لگتا ہے کہ اگر اس کی کار میں نہیں آئے گی تو اس کی سیلری کٹ کر دے گا شنگیون کہتی ہے کہ اسے سیلری نہیں چاہیے شنگیون شاکے کی کار کو کیک کر کے کہتی ہے کہ وہ اسے دوبارہ نہیں ملنا چاہتی ہے یہ کہہ کر شنگیون وہاں سے چلی جاتی ہے چونین شنچنگ کو اپنے ساتھ ہاؤسپٹل آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ شنگیون سے شادی نہیں کرے گا چونین کہتا ہے کہ وہ شنگین کے ساتھ صرف اسی لئے ڈیٹ پہ گیا تھا تاکہ وہ اس سے شادی کر کے اسے ڈیووز دے سکے تاکہ چونین بھی شنچنگ کی طرح ڈیووزی ہو جائے پھر تو اس کی ماں کو شنچنگ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ سب سن کر شنچنگ چونین کو تھپڑ مار کر چلی جاتی ہے شاکے ہی یو سے اکیلے بھی بزنس ڈسکس کرنے آیا ہوتا ہے تو ہی یو کہتا ہے کہ آج وہ اپنے ساتھ شنگین کو نہیں لائیا چونین اس سے اس کے ساتھ کیے گئے کام کے لئے معافی مانگتا ہے شنگین کہتی ہے کہ اسے بریک اپ کر کے بہت سکون مل رہا ہے کیونکہ شاید چونین اس کا فرس لب نہیں بلکہ صرف لیشنشپ پارٹنر تھا یہ کہہ کر شنگین چلی جاتی ہے اور یہی پہ یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے سو فرنس that's it for this ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تک کہ آپ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن miss نہ کریں so friends thanks for watching this ویڈیو bye bye and take care of your health